ہمارا مائی کے لئے ہیں دس کامدان کے افراد اس میں خواتین بھی تھی چھے مہینے کا بچہ بھی تھا وہ آن اردہ سے جلس کہے ہیں اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں لیکن میری صرف یہی دعا ہے کہ اس کام کا پہاٹ مکننے کے بعد میں نے ان کے جذبات سنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سبیر جلیل اطاف فرمائے اور جو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے سامنے آگ کے اندر جل کر اللہ کو پیاری ہو گئے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو بھی ایسا غم نہ دکھائے کہ چند لمحوں میں کورا خاندان جو ہے اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا اور اگر کسی وجہ سے کنی پر کوئی کتائی ہو گیا ہے جنسیوں کی جس میں فائر برگیڈ ہے اس کی بھی انکواری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ قائد کو سامنے لائے جائے گا پنجاب کا جو آپ کا انتقاب تھا متمام چیزیں تو الیکشن کی طرف چلے گئی ہے شخص صاحب نے کہا کہ چودہ دشت کو ختم ہو گئی ہے الیکشن دمیشن لیٹھ دے گی ہے کتنی تیاری ہے آپ کی پنجاب میں اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے ایم 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 ٹی ایس خاص ہو کر کیونکہ آپ پنجاب کی سیاست کو سارا دیکھتے رہے ہیں دس سے پندرہ سال سے کیا آپ لوگوں نے ٹک ٹی امگر اپنی فائنل کر لی ہے اس حوالی سے پہئی ہے سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں دوڑا دوڑا پیچھوں دوڑا دوڑا پیچھوں میں دوڑا پیچھوں میں جب سے پاکستان مارز ودود میں آیا ہے یہ عوام اور پاکستانی قوم نے مشکل ترین حالات دیکھے اور یہاں پر یہ کہنا ضروری ہے کہ جانتے پوچھتے ہوئے عمران نیازی نے آئی ایم ایف کے معاہدے کو ثبوتاش کیا وہ ویڈیو جو ہے وہ ایک ٹھوس ثبوت ہے جس میں عمران نیازی کا وزیر خدانہ کہہ رہا ہے کہ کسی طرح آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہونا چاہیے یہ شراز بھائی اس حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ دوبارہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور دوبارہ سے جو ہے اعتماد سازی ہوئی اور مجھے امید ہے کہ آنے والا وقت جو ہے پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے اچھی خبر کے نوید لے کے آئے گا انشاءہ لیکن ایک سیاسی برکر کے ناتے میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے کہا ہے کہ انتخابات ہونے کو ہیں لیکن پاکستانیت کا تقاضہ ہے اور ہر پاکستانیت کی حکل وطنی کا تقاضہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں اور اور ایک نیا اکنومک معجدہ کریں جس کو آپ عمرانی معجدہ کہہ سکتے ہیں میگنا کاٹا کہہ سکتے ہیں اور جو بھی حکومت آئے اس معاشی ایجنڈے کو آئینی تحفظ حاصل ہونا چاہیے تاکہ یہ جو ملک اللہ کی دین ہے ایٹمی قوت ہے جس کے لیے اس عوام نے شہیدوں نے قربانیاں دی ہیں اگر یہ معیشت اسی طرح ڈکمگاتی رہی تو خدا نخواستہ پاکستان کی سالمیت کو خطرات لاکھ ہیں جس کو اللہ کے فضل و کرم سے وزیادم پاکستان اور ان کی معاشی ٹیم نے مل کر سمبھارا دیا اللہ کی مدد سے اور اس میں سب کا رول ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سپس ہرار کا چیف آدمی سٹاف کا وزیادم پاکستان کا وزیاد خزانہ کا سب کا رول ہے اور یہ صرف پاکستان کی بقا کی جنگ ہے کیونکہ جو لوگ بڑی آسانی سے کہتے تھے کہ یہ دوسرا سری لنکا بننے جا رہا ہے ڈالر کی اڑان تھمنے کا نام نہیں لیتی تھی اب ڈالر الحمدللہ نیچے آ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں ہم سب کی زندگی میں یہ پاکستان دوبارہ سے معاشی طاعت پر مستاقم ہو دوبارہ سے پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہو اور ہم عزت و وقار سے جی سکیں الیکشن بھی ہوں گے سیاست بھی ہوگی لیکن جب تک اس ملک کی معاشی حالت جو کسی بھی ملک کی ریڑ کی ہڈیوہ کرتی ہے وہ درست نہیں ہوگی تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے ہمیشہ سے لاہور جو ہے وہ مسلمی نون کا گڑ رہا ہے اور یہ آپ کا ابائی حلقہ ہے یہاں پہ جو حالت ہے مطلب ہے لوگوں کا کہنا ہے یہاں پہ جو لوکل ہیں ان کا کہنا ہے کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو اطلاع دیگی لیکن تارے نیچی ہونے کی وجہ سے اور گلیاں تنگ ہونے کی وجہ سے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو وقت پر نہیں پہنچ سکی ایسے ادارے جو ان کی اجازت دیتے ہیں اور ایسی کنسٹریکشن جو کروائیتی ہے تارے جو نیچی ہیں اس کے لیے آپ کی حکومت نہیں اس میں آپ نے کچھ نہیں کیا آئندہ آپ کیا لائے ملتے ہیں ایسا نہیں کہ کچھ نہیں کیا یہ جو بات کر رہے ہیں اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا یہاں پر بغیر اجازت کے پلازے کھڑے ہوئے اور رات و رات پلازے بن جاتے ہیں اس کے خلاف کاروائی ہوئی لیکن چار سال سے پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور یہاں پر اندہ دون بیلڈگنز ہون گئی ہیں لیکن خطے نظر سیاست کے میں نے زہیر صاحب کو کہا ہے اگر کسی ادارے کی غفلت ہے تحقیقات ہوں گی اور تحقیقات کی روشنی میں جو بھی قصور بار ہوا اس کے خلاف بیلات کاروائی ہوئی میں جانا چاہ رہا ہوں میں نے جانا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ منی لانڈرنگ کیس میں سارے امپلائی آپ کے رمضان شکر مل کے تھے رقم آپ کی اپنی تھی پھر بھی آپ لوگوں نے کسی بھی ایک بی آر میں کسی گوشواروں میں اسے ڈیکلیئر بھی نہیں کیا تھا اور پھر انصاف بھی آپ کو مل گیا اور آپ لوگ ایکوٹل بھی مل گیا اور دوسرا جنرل فیض صاحب سرمان شہباز صاحب کے ساتھ تو بہت ہمدرد تھے انہیں ملک سے باہر لے گئے لیکن آپ کو سو دن سے زائد بلکہ ڈیڑھ سو دن سے بھی زائد شاید بنتا ہے تو آپ کہتے تنہائی میں رہے اس کی وجہ کیا تھا پہلے تو میں آپ کو اطلاع درست کر دوں جیل میں نے کٹی ہے آپ نے اس کو ساڑھے چھ سو دنوں کو ڈیڑھ سو دن کہہ دیا ہے اسی طرح کچھ اور بھی آپ کی اطلاع کی درست کی چاہتا ہوں دیکھیں آپ بھی آتے تھے کوٹ میں جب میں جیل سے آتا تھا کوٹ لک بچ جیل سے دو سال میں جیل میں رہا میرے والد جیل میں رہے نواز شریف صاحب جیل میں رہے مریم بی بی جیل میں رہیں اور دیگر قائدین سب خواجہ سعاد رفیق صاحب سلمان رفیق صاحب شاید عباسی صاحب عنیف عباسی صاحب حافظ میاں نومان صاحب کس کس کا نام لوں میں احسن اقبال صاحب تو میں کہتا تھا کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر ایک پائی حابن کیا ہو تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جس شخص نے جھوٹے مقدمے بنائے وہ شہداد اکبر کہاں گیا جو دس دس وولیوم لے کر دو دو گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتا تھا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں عوام کو میں آج یہ کہتا ہوں کہ یہ مقافت عمل ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ جس شخص نے یہ جھوٹے مقدمات بنائے آج وہ شخص توشہ خانہ کا حساب نہیں دے سکتا جب ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بن رہے تھے اور اسیمبلی میں وہ چور چور کے نعرے لگاتا تھا اس وقت انیس ملین پاؤنڈ جو برطانیہ سے آئے اور اس نے غبن کیے وہ اس میں دو دو ہاتھ صاف کر رہا تھا امران نیازی تو یہ آج اللہ کا قانون ہے کہ سچ کی جیت ہوتی ہے اور آپ کو فیصلہ پڑھنے جد صاحب کا جو سلیمان شہباز کا ہے شہباز شریف کا اور حمدہ شہباز کی بریت کا فیصلہ ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں سلمان شہباز کی بریت تو بعد میں ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی اور میری بریت اس وقت ہوئی جب امران نیازی کے دور کے انویسٹیگیشن ٹیم تھی اور وہ ثبوت نہیں پیش کر سکے ادم ثبوت کی وجہ سے امران نیازی کے دور میں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اپنا بریت ہوئی ہے تو حقائق حقائق ہوتے ہیں اور اس ملک کی ہم نے خدمت کی ہے اور مجھے آج اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں سرخ رو کیا ہے اور جو جھوٹ تھا جو نو مائی کو ان لوگوں نے اس ملک کے خلاف سازش کی وہ بھی پہ نکاب ہوئی اور آج امران نیازی خود توشہ خانہ میں اور نائنٹین ملین پاؤنز کے کیس میں سر سے پیر تک کرپٹر میں ڈوبا ہوا ہے اس کو حساب دینا پڑے گا پاکستان مہنگائی کے حوالے سے اس وقت عوام جو ہے مہنگائی کی تیس رہی ہے اور وزیراعظم پاکستان جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی کی شرح میں کمی لائی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ بجلی کے بلوں میں نہیں ٹیکسیز آئین کیے جا رہے ہیں اور گیس کے بلوں میں ٹیکسیز آئین کیے جا رہے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے مہنگائی ہوگئے یار آنسر عوام کا سب سے دہرینہ مسئلہ ہے اور یقین کریں یقین کریں جب میں چیف مینسٹر تھا اس وقت اسی مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے سو یونٹ والے سارفین کو مفت بجلی دینے کا پورا منصوبہ بنایا تھا لیکن اس وقت اس منصوبے کو چلنے نہیں دیا گیا پنجاب میں آٹے پہ تاریخ تاریخی سب سے دی گئی تاریخ عوام کے لئے پورے پنجاب میں کینسر کی اور عام دوائیاں غریب آدمی کی ہم نے مفت کی اس اللہ کے فضل و کرم سے ابھی مہنگائی سے کوئی آنکھیں چلا نہیں سکتا آپ میرے سے مہنگائی کا سوال کریں وہ میں کوئی مہنگائی نہیں وہ عوام کے ساتھ جاتی ہے لیکن جو میز لی جا رہی ہے جو محنت ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی جب میشت سمبلے گی تو مہنگائی میں بھی خاطرخواہ کمی ہوگی لیکن کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے یہ مہنگائی کا سلسلہ پوری دنیا میں ہے اور پاکستان میں اس لیے ہے کہ پاکستان کی میشت خلاف امران نیازی نے اس کی معاشی ٹیم نے سادش کی ہم سادش کا رونا نہیں روتے لیکن ہم محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا to آنے والے وقت میں گربت میں محنت صاحب کی واقعی کا 발�اد ہے محنت صاحب کی واقعی کا مشرار اللہ سیاسب محنت صاحب کی نے جا رہے ہیں سری سریف صاحب